ڈیسٹرک آرم سرویسز بورڈ کا سالانہ جنرل اجلاس ڈیپٹی کمیشن آفیس کے میٹ گمری حال میں مناکت ہوا اس کی تفصیلات طیب حبیب خان کے اس ریپورٹ میں دیکھئے اجلاس میں ڈیپٹی ڈائریکٹر آرم سرویسز بورڈ کرنل ریٹائر محمد اتنام صادق پاک آرمی سے میجر محمود اور میمبر سولجر بورڈ طیب حبیب خان سمیت متلکہ محکموں کے افسران نے شرکت کی اجلاس میں آرمی سے ریٹائر ملازمین، معذور فوجیوں، شہدہ کے لوہاہکین کے مسائل بارے بریفنگ دی گئی اور ان کے حل کے لیے تجاویز پیش کی گئی ڈیپٹی کمیشنر اکرام الہق نے یقین دلایا کہ پاک فوج کے ریٹائر ملازمین اور شہدہ کے ورسہ کو درپیش مسائل ترجیحی بنیادوں پر حل کیے جائیں ڈیپٹی ڈائریکٹر آرم سرویسز بورڈ لیفٹینٹ کرنل ریٹائر محمد اتنام صادق نے کہا کہ آرمی سے ریٹائر ملازمین، معذور فوجیوں، حاضر سرویس سولجرز، شہدہ کے لوہاہکین کے بقائجات اور پینشن اور ان کے بچوں کے وضائف بارے معاملات کو حل کرنا ہماری اولین ترجیح ہے کیونکہ وطن عزیز پر جانے قربان کرنے والے شہدہ کی فیملیز ہمارے لیے قابل احترام ہیں قیب حبیب خان، صحیح وال